اسلام علیکم براؤن ہیئر کلر بلیک ہائٹ 5.5 انچز ہے فیملی آئیما بیگ کی فیملی کی بات کریں تو ان کے فادر کا نام بیگ انوار محمد ہے ان کی مدر کا نام اویلیبل نہیں ہے سبلنگز میں ان کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے ان کے بھائی کا نام وجاہت بیگ ان کی بہن کا نام کومل بیگ ہے ایڈوکیشن آئیما بیگ نے لہور سے گریجویشن کی ہے آئیما بیگ کو بجبن سے گانے کا بہت زیادہ شوق تھا ان کی دل سوز آواز تھی جب فارہ ہی لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی تھی انہوں نے 2014 میں ایک میوزی کے اپس آمد کلاوڈ پر اپنے ریکارڈڈ سانگز ڈالے کیونکہ بعد میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئے ایما بیگ نے اپنا پہلا دیبیو دنیا نیوز کے کومیڈی ٹاک شو مزاق رات سے کیا تھا اس میں انہوں نے پاکستان ٹی وی انڈسٹری کے موسٹ لیجنڈری کومیڈینز کے ساتھ کام کیا ایما بیگ نے ایزا گیسٹ بہت سے مارننگ شوز میں بھی پرفارم کیا اور سپر ہیٹ سانگز گئے ایما بیگ نے لولیورڈ انڈسٹری میں اپنا پہلا دیبیو دوہزار سولہ میں کیا تھا انہوں نے پاکستان فرم انڈسٹری کی میگا ہیٹ رومنٹک رووی لہور سے آگے میں سانگز گئے تھے اس میں کلاباز دل، اہلے دل اور بے فکریاں سانگ انہوں نے گئے تھا جو کہ بہت زیادہ فیمس ہوئے تھے اور لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیے تھے کلاباز دل کے لیے ان کو لکسریل ایوارڈ بھی دیا گیا تھا ایما بیگ نے ایک سانگ گیا تھا عشق آتش وہ اتنا پاپلر ہوا کہ اس کو ریشین ڈراما سیریل عشق آتش کا ویسٹی سانگ بنایا ہے کہ یہ فلمیزیا پر آنے روا تھا اور انٹرنیٹ کے تھو یہ ورلڈ وائٹ بہت زیادہ پاپلر ہوا ایما بیگ نے کوک سوڈیو سیزن ٹین میں پارٹسپیٹ کیا تھا اس میں انہوں نے موسٹ فیمس سنگرز کے ساتھ سانگز گائے تھے اور یہ سانگز بھی نیٹ پر بہت زیادہ وائرل ہوئے ایما بیگ کی لائف سے ریلیٹڈ کچھ امیزنگ فیکٹس بھی ہے آئیے جانتے ہیں وہ فیکٹس کیا ہیں جو سانگز ایما بیگ کی پہچان بنے ان میں شامل ہے کلاباز دل، اہل دل، بے فکریاں ایما بیگ نے پہ کہہ رہے کہ آغاز دوہزار چودہ میں میوزک پریٹ فارم ساؤنڈ کلاوڈ سے کیا تھا ایما بیگ کی انسٹرکرم اکاؤنٹ پہ 1.1 ملین فالورز ہیں ان کے انسٹرکرم پہ آپ کو ان کی فیملی کی پکچرز بھی ملیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے فیمس سنگرز کے ساتھ بھی ان کے پکچرز ملیں گی اس میں نادیا حسین بھی شامل ہے ایما بیگ نے دوہزار پندرہ میں نیوز اینکر مبشر لکمان جو کہ ان کے انکل بھی ہیں ان کے ساتھ ایک کمپین کی تھی شوکت خانہ محمولیل ہسپٹل کے لیے اس کمپین کا بیسک پرپس یہ تھا کہ فنڈز ریز کی جا سکے ان لوگوں کے لیے جو کینسر کے علاج کو افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ایما بیگ کی اپنی مدر کی ڈیتھ بھی دیو کینسر ہوئی تھی اس میں انہوں نے بہت زیادہ کانٹریبیوٹ کیا تھا یہ کمپین بہت زیادہ فیمس ہوئی انٹرنیٹ کے تھو اور اس کو سمر وائن کا نام بھی دیا گیا تھا اس میں بہت سے شعبیس انڈسٹری کے لوگوں نے کانٹریبیوٹ کیا تھا ایما بیگ انفیچویشن پاکستان اس وقت بنے جب انہوں نے کوک سٹوڈیو میں پارٹسپیٹ کیا ایما بیگ نے ہم ٹی وی کے فیشن شو برائیڈل کے ٹیورڈ ویگ میں ریم واغ بھی کی ہے ایما بیگ کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ انہیں پاکستانی لڑکے بلکل پسند نہیں ہیں ان کے وہ ہالی ووڈ کے بائیز بہت زیادہ فیسینیٹ کرتے ہیں ایما بیگ کے میریٹر سٹیٹرز کی بات کی جو ہے تو یہ سنگل ہیں ان کو سنگنگ اینڈ ٹرابلنگ کا بہت زیادہ چوک ہے ان کا فیورٹ دیسٹینیشن یورپ ہے ان کا فیورٹ کلر پنک اینڈ بلیک ان کا فیورٹ فوڈ پیزا اینڈ برگر اور فیورٹ پیٹ کیٹ ہے ایما بیگ کے بارے میں آپ کو زیادہ کیا پسند آیا اور ان کا کون سا سنگ آپ کا فیورٹ ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کا ویڈیوز اچھی لگے تو فرنڈز اور فرنڈلی کے ساتھ شیئر کریں اور چنل پہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں